موسیقی کیے جا رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کا کنونشن سے خطاب تاندیہ والا تاندیہ والا کے سپورٹس کمپلیکس میں میونسپل کمیٹی کے زیرے انتظام نمبردار کنونشن کا انعقاد کیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر محمد علی اور ایس ایس پی اپریشن سید علی رضا نے خصوصی شرکت کی جبکہ اسسٹنٹ کمیشنر سمندری ایس پی سردر فیصل آباد محمد نائم شاہد چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اکرام اللہ سندھو کے علاوہ متعلقہ محکمہ جات کے افسران ملازمین اور تحصیل بھر کے نمبرداران نے بھی شرکت کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر محمد علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر نمبرداری نظام کو فعل کرنے کے حوالے سے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں نمبرداران کو چالیس کے قریب اہم ذمہ داریاں سوپی جائیں گی جن پر عمل کرتے ہوئے نمبردار اپنے علاقے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری حکام کی بھی معاونت کریں گے اس موقع پر نمبرداران نے حکومت پنجاب کے نمبرداری نظام کو فعل کرنے کے اقدام کو خوب سراہا ڈیپٹی کمیشنر نے کلین اینڈ گرین پنجاب موہم کے تحت سپورٹس کمپلیکس کے ایہاتے میں پودا لگا کر سر سبز بلوک کا افتطاق کیا جس میں میونسپل کمیٹی کے عملے کی جانب سے ایک سو ساٹھ بڑے پودے لگانے کے لگائے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اکرام اللہ سندو کو بہترین کنونشن کے انعقاد پر خوب سراہا خبر ہے لڈن سے لڈن کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ تو دے دیا گیا لیکن زلعی انتظامیہ عوام کے مسائل حل کرنا ہی بھول گئی شہر بھر کی گلیوں بازاروں اور کبرستان میں سیورج کا گندہ پانی کھڑا ہو چکا ہے گھروں کے سامنے گندے پانی نے عوام کا جینہ محال کر دیا شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ قدیمی شہر لڈن کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ تو دے دیا گیا لیکن عوام کے مسائل حل کرنا جیسے زلعی انتظامیہ کو بھول گیا لڈن شہر کے تمام گلیوں بازاروں میں سیورج کا گندہ پانی کھڑا ہو چکا جس کے باعث کاروبار زندگی بری طرح متاثر ہو رہا لوگ گندے پانی کی وجہ سے اپنے کاروباری مراقض بند رکھنے پر مجبور ہیں جبکہ اس کے علاوہ کبرستان سمید لوگوں کے گھروں میں بھی سیورج کا گندہ پانی داخل ہو چکا جس کی وجہ سے علاقہ مکین انتہائی مشکلات کا شکار ہے مین چارہوں پر گندہ پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے پیدل گزرنا بھی محال ہو چکا جبکہ سیورج کا گندہ پانی پینے والے پانی کو بھی آلودہ کر چکا جس کی وجہ سے شہریوں میں ہیپیٹیٹس جیسی مزی امراض تیزی سے پھیل رہی ہیں جس پر اس شہریوں نے اتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا خبروں کے سسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویجن کے مطابق کلین این گرین پاکستان کے حوالے سے گورمنٹ گلز ہائی سکول نمبر ایک میں تقریب منعقت کی گئی تقریب کے مہمانے خاصوصی ڈیپٹی کمیشنر محترمہ آمنہ منیر ڈسٹک ایجوکیشن آفیسر مہر آفتاق تھے دیکھتے ہیں توبہ ٹیکسن سے شہزاد انور کی یہ ریپورٹ گورمنٹ گلز ہائی سکول نمبر ایک وزیراعظم پاکستان عمران خان کے پرگرام کلین این گرین پاکستان کے حوالے سے تقریب کا انقار کیا گیا تقریب کی مہمانے خاصوصی ڈیپٹی کمیشنر محترمہ آمنہ منیر صاحبہ ڈسٹک ایجوکیشن آفیسر مار آفتاق تھے ڈیپٹی کمیشنر کے سکول پوچھے پر سکول کی بچیوں نے ویلکم کیا اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے سکول کے سکول نے مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا تقریب کا بقاعدہ آغاز حمد و ناج سے ہوا تقریب میں طالبہ اور طالبات کی کسی اتدار نے شرکت کی مختلف سکول کی بچیوں نے زمین زندہ ہے اور سبزہ زندگی کی علامت ہے کہ انوان پر ٹیبلو پیش کیے نوائی علاقے کے گورمنٹ سکول کی بچیوں نے آغاز پاکستان کے سانگ پر محول کی کردار کشک کی کچھ بچیوں نے درختوں کے کارٹریج جانب پر مقصر ڈرامیا پیش کیا تقریب کے احتتام پر قومی طرح ناوی بجایا گیا موسیقی آخر پر مہمان خصوصی ٹپٹی کمیشنر محترمہ آمنہ منی صاحبہ نے سکول میں پودا بھی لگایا پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کے پروگرام کلین اینڈ گرین پاکستان کا افتتہ بھی کیا حوصلہ مندوں اور غیرت مندوں کی سرزمین میاوالی کے لالا سہرہ اور مرد کوہستانی عمران خان کی خدمات کی اعتراف اور میاوالی کی نسبت سے لکھے گئے منصور آفاق کے اخباری کالم کا مجموعہ خان آف میاوالی کتاب پبلیشرز لاہور کے زیر احتمام شائع ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں میاوالی سے کامران ملک کی اس ریپورٹ میں جی بلکل خان آف میاوالی کتاب پبلیشر لاہور کے زیر احتمام شائع ہو گیا ہے حوصلہ مندوں اور غیرت مندوں کی سرزمین میاوالی کے لالا سہرائی اور مرد کوہستانی عمران خان کی خدمات کے اعتراف اور میاوالی کی نسبت سے لکھے گئے منصور آفاق کے اخباری کالموں کا مجموعہ ہے خان آف میاوالی کتاب پبلیشر لاہور کے زیر احتمام شائع ہو گیا ہے کتاب کے فلپ صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کا تحریر کردہ ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے میاوالی انس کے لیے یہ تحانیتی کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے کتاب کی پہلی رہنمائی پنجاب یونیورسٹی کے ایکزیکٹف کلم میں مناقض ہوئی اس موقع پر بلدیات ودہی ترقی کے پارلیمانی سیکرٹری ملک احمد خان بچر شائعر ٹراما نویز کالم نگار گیت نگار منصور آفاق پبلیشر آزم ملک کتاب کے مرتب میاوالی کے سینئر صحافی انوار حسین حقی اور مختیار خالد پرانہ بھی موجود تھے وزیر آباد ریلوے کے لکڑی کے ڈیپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی وزیر آباد لکڑی کا ڈیپو ہریپور ریلوے سٹیشن کے قریب بیلا کے جنگلات میں واقع ہے آگ دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں پھیل گئی وزیر آباد فائر برگیٹ کی سات گاڑیاں آگ بھجانے میں مصروف عمل ریسکی اپریشن میں جنگلی اور دشوار راستہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا اور اب روح کریں صادق آباد کا صادق آباد میں محکمہ انہار کمیٹی غریب محنت کش مزدور کی ساری تنخواہ ہڑپ کر گیا چار سال قبل محکمہ انہار کے میٹ نے ان نوکری پر رکھا آج تک تنخواہ نہیں ملی جو بالکل محکمہ انہار کمیٹی کی جال سازی کا یہ واقعہ سامنے آیا جس میں محکمہ انہار سے تعلق رکھنے والے مگن نامی ملازم سے سادہ لو شہری کو نوکری کا جھانسہ دے کر اس سے لاکھوں روپے احتیال دیئے گئے جس کے بعد محکمہ انہار کے ملازم نے ایک سرکاری جالی کارڈ بھی جاری کیا جس پر سرکاری ملازم ہونے کی تزدیق کی جاست کی ہے جس کے بعد اترنامی شخص گلن مائن نہر پر بیلداری کا کام کرنے لگا متاثر شخص کا کہنا ہے کہ چار سال قبل ملازم نے نوکری کے لیے پیسے مانگے تھے اور کہا تھا کہ ہزاروں روپے محانہ تنخواہ بھی دی جائے گی چنانچہ اس نے گھر بیج کر ملازم کو پیسے دی اور کام کرنا شروع کر دیا چار سال گزرنے کے باوجود ایک روپےہ بھی تنخواہ نہیں ملی اور گھر بیج کر خانہ بدوشوں کی طرح معصوم بچوں کے ہمراہ کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہا ہوں گھر کی حالت فاقوں تک جا پہنچی بیوی بچے بیمار دوائی تک لانے کے پیسے موجود نہیں عالی حکم سے اپیل ہے کہ واقعہ کا نوٹس لے کر محکمان ہار ملازم کے قلاف کارروائی کر کے پیسے واپس دلوا کر انصاف فراہم کیا جائے ملک بھر کی طرح چاچرہ شریف اور رکنپور میں بھی آٹے کا بہران پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں آٹے کی مسنوعی قلت سے عام شہری دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان جبکہ دوسری جانب زلعی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے شہر میں سستہ آٹا مہیا تو کر دیا مگر حکومتی مشینری اور مل انتظامیہ نے اکہ کر کر انتہائی کلیل مقدار مارکٹ میں پہنچائی جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ کوٹے کو پورا کرنے کے لیے آٹے کا سٹاک یوٹیلیٹی سٹورز کی بجائے مہنگے دم و فروخت کرنے کے لیے مارکٹ میں پہنچا دیا حکومت کو چاہیے کہ آٹے کی قیمتوں کو کم کرے ہم یہاں بر سستہ آٹا لینے کے لیے کتار میں کھڑے ہیں موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسنوعی وہران کا فوری حل تلاش کرے تاکہ عام شہری کو دو وقت کی روٹی بہ آسانی میسر آسکے مانوالا ایس ایچو مانوالا تاہر خان صاحب نے پریس کلپ مانوالا کے وفد سے ملاقات کی تفصیلات کے مطابق ایس ایچو مانوالا نے پریس کلپ مانوالا ریجسٹرڈ کے وفد سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں اپنے ایریا میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف گھیرہ تنگ کر دوں گا اور وام الناس کے لیے بہتر اقدامات کروں گا مزید انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں مانوالا پولیس نے بدنامے زمانہ منشیات فروش دو رکنی گروہ کو پکڑا ہے پٹرولنگ پولیس چوکی بہارشاہ کے انچارج کیسر اشفاق سمیت ملازم حسین اور صفدر رحمان کو اچھی کارکردگی پر انعام سے نماز آگیا سندیا والی پٹرولنگ پولیس بہارشاہ کی چوکی انچارج کیسر اشفاق سمیت کونسٹیبل ملازم حسین اور صفدر رحمان کو اچھی کارکردگی پر ریجن افیسر پٹرولنگ ایس ایس پی فاروق احمد فیصل آباد نے اچھی کارکردگی اور اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے کرنا اور اپنی حاضری کو یقینی بنانے اور اس کا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد پٹرولنگ پولیس چوکی بہارشاہ کے انچارج کیسر اشفاق سمیت ملازم حسین اور صفدر رحمان کو ریجن افیسر ایس ایس پی پٹرولنگ فیصل آباد نے سیرٹیفیکیٹ اور نکٹ کیش سے نوازا پوری چوکی سے ان کی ڈیوٹی کو سراہا کھلی کچہری ڈیپیٹی کمیشنر سیالکورٹ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی ڈسٹرک پولیس افیسر سیالکورٹ کیپٹر ریٹائیڈ مستنصر فیروز کے ہمراہ گورنمنٹ کالیج برائے خواتین ڈسکا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا حکومت کی ہدایت پر عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کی ویجن کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے زلہ بھر میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسی سلسلہ میں ڈسکا نجی کالیج کے کلاس روم میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر ڈی پیو سیالکورٹ کیپٹر ٹائٹ مستنصر فیروز ڈی ایس پی ڈسکا اسسٹنٹ کمیشنر ماریا جوید سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں اور سائلین نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر شہریوں اور تحصیل بھر سے آئیس سائلین نے افسرانے بالا سے اپنے اپنے مسائل پیش کیے جس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو نے موقع پر احکامات جاری کیے انہوں نے کہا کہ زلائی انتظامیوں اور پولیس کے سربراہ سمیت تمام سرکاری محکموں کے مقام حکام کو کھلی کچہری میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکاری افسران نے خود کو عوام کی دالت میں پیش کر دیا کھلی کچہریوں میں شہریوں کے جانب سے کیا جانے والے سوالات کے متعلقہ افسران نے جواب دیئے شہریوں نے مختلف سرکاری محکموں اور پولیس کے متعلق اپنی زبانی اور تحرید رکھاستیں بھی پیش کی جن کو میرٹ پر حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام نے یقین دہانی کروائی شہریوں نے تجاوزات کے خلاف موسر اپریشن پر ایسی ڈسکا ماریا جوید کی تعریف کی ڈی سی نے شہریوں اور تاجروں سے اپیل کی کہ وہ از خود تجاوزات کو رضا کرانا طور پر ختم کریں اور شہر کو تجاوزات اور ساتھ ستھا رکھنے میں انتظامیہ سے تعاون کریں ملتان سے آپ کو بتائیں کہ سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیرد ریشک نے چرچز کی سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف گرجہ گھروں کا دورہ کیا ایس پی کینٹ ڈیویزن جوید خان ڈی ایس پی سرکل کینٹ امران مشتاک اور ایس اچو تھانا کینٹ سب انسپیکٹر حمات خان ان کے ہمراہ تھے سی پی او ملتان نے تمام تر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے احکامات دیئے انہوں نے ڈیوٹی پر معمور پولیس افسران کو ہدایت کی کہ اس موقع پر الیٹ ہو کر ڈیوٹی سر انجام دے سی پی او ملتان نے ہدایت کی کہ تقریبات کے اختتام پذیر ہونے تک الیٹ ڈیوٹی سر انجام دے سی پی او ملتان کی ہدایت پر تمام ڈیویجنل ایس پیز ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے اپنے اپنے متعلقہ علاقوں میں چرچ ڈیوٹی چیکی اور پولیس افسران کو بریف کیا میل سی میں ڈی پی او ویہاڈی نے تعرفی میٹنگ کے بعد نمبرداری نظام کو بحال کرتے ہوئے نمبرداروں اور معززین علاقہ کو ذمہ داریاں سوپ دی ہدایات جاری کی کہ علاقے میں ٹھیکری پہرہ کے نظام کو فال کر کے اس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ڈی ایس پی میل سی سعید انور ایس ایچ او سیٹی میل سی انسپیکٹر عبدالباری کے ساتھ معززین علاقہ نے اور میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے ڈی پی او ویہاڈی میل سی میں اختر فاروق کی زیرست دارت نمبردار اور معززینوں کے ساتھ تعرفی میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں ڈی ایس پی میل سی سعید انور داران، معززین اور میڈیا کے ممبران موجود تھے میٹنگ کے دوران ویہاڈی کے ڈی پی او اختر فاروق نے نمبرداران اور معززینوں کو ذمہ داریاں سومتے ہوئے کہا کہ دہی علاقہ میں ٹھیکری پہرہ کے نظام کو فال کر کے اس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے معاشرہ کے ناصوروں اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف علاقہ سے خاتمہ کر کے زلہ پولیس کو تجاویز اور انصدادی اقدامات میں پولیس کی معاونت کی جائے علاقہ کے مشکوک اشخاص جرائم پیشہ ناصر، قرائے داران ناجائز اسلحہ اور منشیات کے کاروبار میں ملوث ناصوروں کی حرکات و سکنات کے متعلق پولیس کو آگاہ کیا جائے غیر جانم درانہ پولیسی اختیار کرتے ہوئے مقدمہ کے اندراج یا مقدمہ کی تفتیش پر اثر انداز ہوئے بغیر ناجائز تجاوزات اور معمولی نویت کی زمین جائدات، معمولی نویت گریلو اور تجارتی معاملات کو حل کروانے میں پولیس کے ساتھ تعاون کیا جائے ڈی پیو ویہاری نے مزید کہا کہ پورامن اور جرائم سے پاک معاشرے کے قیام اور پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو کم کرنے کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا اس موقع پر وہاں پر موجود موززین اور نمبر دران نے درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا جبکہ سسٹم کو مضبط بنانے کے لیے تجاویز بھی دی گئی جبکہ اپنے اخیالات کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے مقمل تامن کی یقین دہانی بھی کروائی گئی سمبریال کی اہم شہراہوں چراہوں پلازوں کے باہر بھکاری مرد و خواتین اور بچوں کی بھرمار شہریوں کا جینا دھوبر ہو گیا بھیگ نہ دینے کی صورت میں بھکاری بچوں کے خواتین سے پرس چھیننے کے واقعات معمول سمبریال میں گداغروں کے گروہوں نے شہریوں کو ذہنی مریض بنا دیا شہر بھر میں مختلف گروہ معصوم اور نو عمر بچوں کو مختلف مقامات پر صبح صویرے ہی چھوڑ جاتے ہیں اور شام کو واپس لے جاتے ہیں بچوں کے ذریعے گداغری کو باقاعدہ کاروبار بنا دیا جبکہ خواتین ٹولیوں کی شکل میں صبح صویرے اپنے نو مولود بچوں کو گود ملیے سڑکوں پر نکل آتی ہیں اور سات نو عمر بچیاں بھی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ بھیک مانگنے میں معاونت کرتی ہیں یہ نو عمر بچیاں خواتین سے بھیک مانگتی ہیں اور اگر خواتین بھیک نہ دیں تو یہ ان سے پرس چھین لیتی ہیں اب پرس چھیننے کے واقعات میں تیزی آنے لگی گداغر بچے اپنے مستقبل سے آری سارا دن بھیک مانگتے ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والا سرکاری ادارہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور چائلڈ بانڈڈ لیبر کی آدم دلچسپی بچوں سے گداغری کا کاروبار اروج پکڑ گیا ہے حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے مزید خبریں بھی بولیڈن کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتی سوپ میں موجود آنٹی آکسیڈنٹس درائی اور ڈل سکن کو رپیر کریں اور سکن کو ٹھیک